اسلام علیکم بلاو الزرداری نے کہا ہے کہ آئینی عدالت قائد اعظم کا خواب تھا مجھے بڑی ہنسی بھی آئی اور میں سوچنے لگا اگر قائد اعظم بابا بابائی قوم اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھنے آ جائیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ملک کن نہ اہلوں کے ہاتھ میں ہیں جہاں اغوا برائے بیان عام ہے ممبروں کی فیملیز کو اغوا کیا جا رہا ہے ستر ستر کروڑ کی بولیاں لوٹوں کو دی جا رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دے تو وہ تو اصولوں کے پابند لوگ تھے اور یہاں پہ پاکستان میں کوئی اصول نہیں ہے تو قائد اعظم بابا کا اگر خواب تھا بھی تو ان کی یہ تو منشانی ہوگی کہ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے کاروبار تباہ کر کے ان کی بولیاں لگا کے آئینی ترمیم لائی جائیں آپ کا کیا خیال ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے